ویلکم ٹو انٹیلیکچولز ایوی نیو آج ہم پرائیڈ اینڈ پریجوڈیس کے والیوم ٹو کو ڈسکس کریں گے پریویس لیکچر میں ہم والیوم ون کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بینٹ فیملی کے ہاں مسٹر بنگلے آتا ہے جو کہ ایک امیر شخص ہے اور وہ ان کی بیٹی یعنی جین میں انٹرسٹڈ ہو جاتا ہے دوسری طرف الیزبت اور ڈارسی بھی ایک دوسرے میں انٹرسٹ شو کرنا شروع کر دیتے ہیں وہاں ان کا ایک کزن مسٹر کولنز بھی آتا ہے جس نے بینٹ فیملی کی تمام پراپرٹی کا وارث بننا ہے وہ الیزبت کو پرپوز کرتا ہے لیکن وہ سے ریفیوز کر دیتی ہے جبکہ الیزبت کی ایک دوست جو کہ ان کی نیبر ہے جس کا نام چارڈٹ لوکس ہے وہ اس کے پرپوزل کو اکسپٹ کر لیتی ہے اس کے علاوہ ایک شخص جس کا نام جارڈ ویکم ہے اس کو بھی انٹرڈیوس کروایا گیا ہے جو کہ الیزبت میں انٹرسٹڈ دکھائی دیتا ہے اب ہم آتے ہیں والیوم ٹو کی جانب جو کہ ایٹین چپٹرز پر کنسسٹڈ ہے یعنی یہ چپٹر نمبر ٹوئنٹی فور سے لے کر چپٹر نمبر ٹوٹی ٹو تک کنسسٹڈ ہے چپٹر نمبر ٹوئنٹی فور سے لے کر چپٹر نمبر ٹوئنٹی سیون تک میں بیان کیا گیا ہے کہ جین کو مسٹر بنگلے کی سسٹر یعنی کیرولین بنگلے کا ایک لیٹر رسیف ہوتا ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ لندن سے واپس نیدر فیلڈ آنے کا کوئی پلان نہیں رکھتے اس پر جین بہت زیادہ اداس ہو جاتی ہے اس پر الیزبت کو بھی بہت غصہ آتا ہے کیونکہ وہ فیل کرتی ہے کہ شاید مسٹر بنگلے اب جین میں مزید انٹرسٹڈ نہیں رہا وہ مسٹر بنگلے کی سسٹرز اور ڈارسی کو اس بات کا الزام دیتی ہے کہ انہوں نے جین کو مسٹر بنگلے سے دور کیا ہے اس دوران وکم بھی الیزبت میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہو جاتا ہے اور وہ بار بار ان کے ہاں چکر لگاتا ہے اس دوران مسٹر بینٹ کا بھائی اور اس کی بھابی یعنی مسٹر اینٹ مسٹر گارڈینر لانگ بارن آ جاتے ہیں تا کہ وہ بینٹ فیملی کے ساتھ کرسپس سیلیبریٹ کر سکیں یہ لوگ بہت ہی ویل مینرڈ اور انٹیلیجنٹ ہیں اسی وجہ سے جین اور الیزبت دونوں سسٹرز اس فیملی کے زیادہ کلوز ہو جاتی ہیں مسٹر گارڈینر الیزبت کو کہتی ہے کہ وہ وکم کے ذرا زیادہ قریب ہو اور اس کے علاوہ جب وہ جین کو اداس سیکھتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہی لنڈن آ جائے تا کہ وہاں اس کی ملاقات بینگلے فیملی کے ساتھ دوبارہ ہو سکے اس پر جین خوشی سے رضا منت ہو جاتی ہے جب وہ لنڈن جاتی ہے تو بینگلی سسٹرز اسے بہت ہی روکھے طریقے سے ویلکم کرتی ہیں جس پر جین کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ الیزبت نے درست کہا تھا کہ مسٹر بینگلی کی سسٹرز ہی اسے جین سے دور کر رہی ہیں اس کے بعد مسٹر کولن چارلٹ لوکس کے ساتھ شادی کر کے ہنسفورٹ چلا جاتا ہے جاتے ہوئے چارلٹ الیزبت کو بھی انوائٹ کرتی ہے کہ وہ ان کے ہاں لازمی آئے مارچ کے مہینے میں الیزبت چارلٹ کے باپ اور اس کی سسٹر جس کا نام ماریا ہے ان کے ساتھ چارلٹ کے ہاں چلی جاتی ہے سفر کے دوران راستے میں یہ تمام لوگ لنڈن میں گارڈینرز فیملی کے ہاں یعنی الیزبت کے مامو اور ممانی کے ہاں رکھتے ہیں جہاں الیزبت اور اس کی آنٹی یعنی میسیس گارڈینر وکم کے دوسرے لف افیرز کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں جب الیزبت واپس جانے لگتی ہے تو اس کی انکل اور آنٹ یعنی میسٹر اور میسیس گارڈینر اسے انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ سمر سیزن میں دوبارہ آئے تاکہ وہ نورڈن انگلنڈ وزٹ کر سکیں اس انویٹیشن کو الیزبت اکسپٹ کر لیتی ہے اس کے بعد چپٹر نمبر ٹوئنٹی ایٹ سے لے کر ٹھرٹی ٹو میں بیان کیا گیا ہے کہ اگلے دن الیزبت سر ویلیم اور ماریا کے ساتھ لندن سے ہنسفرڈ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں وہاں پہنچنے پر چارلٹ اور میسٹر کولنز انہیں بہت پرجوش ہو کر ان کا استقبال کرتے ہیں وہ انہیں اپنا گھر اور باغ وزٹ کرواتے ہیں ماریا تو یہ دیکھ کر بہت امپریس ہوتی ہے لیکن الیزبت بلکل بھی امپریس نہیں ہوتی اس کے بعد اس فیملی کو لیڈی کیترین ڈی بورو کے ہاں شام کے کھانے کی دعوت پر بلائے رہتا ہے وہاں پر میسٹر کولنز لیڈی کیترین کی بہت زیادہ تعریف کرتا ہے لیڈی کیترین بھی الیزبت میں بہت دلچسپی لیتی ہے اس کی فیملی اور اس کی ایڈوکیشن کے بارے میں اسے کافی سوالات کرتی ہے الیزبت اسے تمام باتیں بتا دیتی ہے لیکن وہ اپنی ایج بتانے سے ہیسٹیشن فیل کرتی ہے اسی دوران انہیں یہ خبر ملتی ہے کہ ڈارسی اور اس کا کزن یعنی کرنل فیڈس ویلیم وہاں آ رہے ہیں لیڈی کیترین اپنی بہت سی توجہ ڈارسی پر مبزول کرتی ہے اور دوسری طرف کرنل فیڈس ویلیم بھی الیزبت میں انٹرسٹڈ دکھائی دیتا ہے وہ الیزبت سے کہتا ہے کہ اس کے لئے پیانو بجائے اور الیزبت پیانو بجانا شروع کر دیتی ہے اگلے دن ڈارسی کو الیزبت کے ساتھ تنہائی میں بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور وہ مختلف موضوعات پر باتیں کرتے ہیں یعنی مسٹر بنگلی کی واپسی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور چارلٹ کی مسٹر کولنز کے ساتھ شادی کے مطلق گفتگو کرتے ہیں جب چارلٹ ان کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو اسے بھی اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ڈارسی الیزبت میں دلچسپی لے رہا ہے اس کے بعد چپٹر نمبر 33 سے 36 میں بیان کیا گیا ہے کہ مسٹر ڈارسی الیزبت میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک دن الیزبت کی ملاقات فٹس ریلیم کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ ڈارسی کے کریکٹر کے بارے میں باتیں شروع کرتے ہیں اس کی گفتگو سے الیزبت یہ اندازہ لگاتی ہے کہ شاید وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ڈارسی نے ہی بنگلے کو جین سے دور کیا ہے اس پر وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور وہ چارلٹ سے کہتی ہے کہ وہ شام کے کھانے میں بھی شامل نہیں ہوگی کیونکہ اسے سردرد ہو رہا ہے اس کے بعد جب ڈارسی الیزبت کی طبیعت کا پوچھنے جاتا ہے اس دوران گفتگو لمبی ہو جاتی ہے اور وہ اسے پرپوسٹ کر دیتا ہے لیکن الیزبت غصے کی وجہ سے ریفیوز کر دیتی ہے اور وہ اسے یہ کہتی ہے کہ اسی نے مسٹر بنگلے اور جین کو ایک دوسرے سے دور کیا ہے ڈارسی تمام باتیں سن کر کسی قسم کا جواب نہیں دیتا اور غصے سے وہاں چلا جاتا ہے اگلے دن ڈارسی اپنی تمام باتیں ایک لیٹر میں لکھ کر الیزبت کے حوالے کر دیتا ہے اور خود وہاں سے چلا جاتا ہے اس لیٹر میں وہ الیزبت کو دوبارہ سے پرپوس نہیں کرتا بلکہ اپنے پر لگائے گئے دونوں الزامات کی وضاحت کرتا ہے پہلا الزام تو یہ ہے کہ اس نے جین اور بنگلے کو آپس میں علیدہ نہیں کیا اور دوسری بات وہ وکم کے ساتھ اپنا جو رویہ تھا اس کی بھی وضاحت کرتا ہے وہ لکھتا ہے کہ بنگلے اور جین کے بارے میں اس کا یہ خیال تھا کہ شاید جین بنگلے کو پسند نہیں کرتی تو اس لیے اس نے چاہا کہ کہیں دوبارہ سے ایک امپروڈنٹ ویرچ نہ ہو جس طرح سے مسٹر کولن اور چارلٹ کی شادی ہوئی تھی اس طرح سے یہ ایک قسم کی بے جوڑ شادی ہوگی کیونکہ جین ایک خاموش لڑکی ہے اس کی خاموشی سے یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ وہ مسٹر بنگلے میں انٹرسٹ لے رہی ہے اور ویکم کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ وہ بہت ہی لالچی اور متقبر قسم کا شخص ہے اور وہ کسی قسم کے اصول اور قائدے کا پابند نہیں ہے اس طرح یہ کہتا ہے کہ اس نے ویکم کو اس بات پر امادہ نہیں کیا تھا کہ وہ کلرجی مین کی پوسٹ کو بغیر کسی قسم کے کمپنسیشن کے بغیر چھوڑے اور وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کی بجائے اس نے ویکم کی ریکویسٹ پر تین ہزار پاؤنٹس اسے قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی دیئے تھے لیکن ویکم وہ تمام رقم لے کر بھاگ گیا اور وہ قانون کی تعلیم میں فیل ہو گیا اس کے بعد اس نے دارسی کی سسٹر کے ساتھ بھاگنے کی بھی کوشش کی تھی اور اس لیٹر کے انٹ پر وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ان تمام باتوں کی تصدیق کرنل فٹس ویلیم سے بھی کر سکتی ہے اس لیٹر پر پہلے تو الیزبت کو یقین نہیں آتا لیکن بار بار پڑھنے کے بعد اسے یقین آ جاتا ہے اور وہ اپنے بیہیوئر پر بہت زیادہ شرمندہ ہوتی ہے جب وہ دارسی سے ملنے جاتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ دارسی اور کرنل فٹس ویلیم وہاں سے جا چکے ہیں اس کے بعد چپٹر نمبر 37 سے لے کر 42 تک بیان کیا گیا ہے کہ الیزبت کو خط دینے کے بعد دارسی اور کرنل فٹس ویلیم وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور راستے میں وہ لندن کچھ دیر کے لیے قیام کرتے ہیں اور گاری نرس کے ہاں رہنے کے بعد واپسی پر جین بھی ان کے ساتھ ہی واپس آ جاتی ہے الیزبت واپس آ کر تمام باتیں جین کے ساتھ ڈسکس کرتی ہیں کہ دارسی اسے پرپوز کر رہا ہے اور اس کے علاوہ وہ اسے وکم کے کردار کے بارے میں بھی بتاتی ہے جسے سن کر جین بہت زیادہ حیران ہوتی ہے پہلے تو وہ یہ سوچتی ہیں کہ وکم کے بارے میں تمام باتیں سب کے سامنے کر دی جائیں لیکن پھر وہ یہ سوچتی ہیں کہ وکم یہاں سے بہت جلد چلا جائے گا اس لیے اس کے بارے میں باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اب وہاں سے ریجمنٹ کے واپس جانے کا وہ ٹائم آ جاتا ہے اس لیے کرنل کی بیوی لیڈیا کو کھانے پر انوائٹ کرتی ہے لیڈیا چونکہ ایک انوسنٹ لڑکی ہے اس لیے الیزبت اس بات سے پریشان ہوتی ہے کہ کہیں وہ کسی نئی مسئیبت میں نہ مبتلا ہو جائے اس لیے وہ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ لیڈیا کو وہاں جانے سے منع کرے لیکن لیڈیا پھر بھی وہاں چلی جاتی ہے الیزبت موسم گرمہ میں گارڈینرز کے ہاں چلی جاتی ہے اور وہ اپنا وزٹ صرف اور صرف ڈربی شائر تک ہی محدود کر دیتے ہیں جہاں میسیس گارڈینر پلی بڑی تھی اور یہ ڈارسی کا بھی علاقہ ہے وہاں پہنچنے پر میسیس گارڈینر کہتی ہے بات پر اگری کر جاتی ہے یہاں پر وولیوم ٹو کمپلیٹ ہوا نیکس لیکچر میں ہم وولیوم ٹھری کو ڈسکس کریں گے اور وہ اس نوول سے ریلیٹڈ لاسٹ لیکچر ہوگا اس میں ہم اس نوول کے تمام تیمز کو بھی ڈسکس کریں گے ان تمام لیکچرز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی انٹیلیکچولز ایوینیو پر پرائٹ اینڈ پریجوڈیس یا جین آسٹن کی پلی لیسٹس کو وزٹ کریں جن کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے تینکیو فور اٹینڈنگ دیز لیکچرز